میرا سوال یہ ہے کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑا جا سکتا ہے؟ برائے میرے بانیس کے بارے میرے نماز یہ فرما دیجئے غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے آناف کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے یعنی جو شرائط ہیں جنازے کی کہ میت کے اعتبار سے یہ کہ وہ مسلمان ہو اور مردہ سامنے موجود ہونا چاہیے تو مردے کا کل حصہ یا اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ سامنے ہونا ضروری ہے کہ نصف ہو اس کا جسے دھڑ ملا اور سر کے ساتھ مرا تو اس کے نماز جنازہ پڑھ سکیں گے اب آدھہ حصہ مرا اور اس کا سر نہیں ہے یا آدھے سے کم اس کا حصہ مرا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی تو بدرجہ اولہ جو ہے جو میت سامنے موجود ہی نہیں ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تھی زندگی تھی اس میں کئی صحابہ اکرام علی مردوان جنگوں کے اندر شہید ہوئے لیکن کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا سوائے نجاشی بادشاہ کے نجاشی بادشاہ جو ہے اس کا جنازہ پڑھا تو اس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ ان کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا تو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر کئی صحابہ اکرام علی مردوان کا وصال ہوا انتقال ہوا جنگوں کے اندر جہاد کے اندر لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی تو حالانکہ حضور علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھنا یہ صحابہ اکرام علی مردوان کے لئے برکت کا سبب ہوتا تھا اور خاص طور پر اس کا احتمام کیا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود نہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیر ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے سیدی آلہ غرت نے فتاوہ رضویہ کی نبی جل کے اندر تفصیل کے ساتھ ایک پورا رسالہ اس پر لکھا ہے اور اس بات کی تحقیق کی ہے کہ جنازہ کی شرط یہ ہے صحیح ہونے کی کہ میت کا اکثر حصہ یہ سامنے ہونا چاہیے غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے